آج تک ریڈیو سنتا ہے سارا جہاں کی چوترفہ آلوچنا ہوئی تھی ماملہ ہائی کوٹ گیا تھا فٹکار بھی لگی تھی لیکن ایک بار پھر سی ایم یوگی آدیت تیناتھ نے پولیس کو نردیش دیئے ہیں کہ ایسے اپرادیوں ان کے مددگاروں کے نام اجاگر ہوں جو مہلاؤں کے خلاف اپراد کرتے پائے گئے ہیں اور جتنا سمبھب ہو سکے مہلہ آفیسرز کے ہی ہاتھوں انہیں سزا بھی دلائی جائے ایک بار پھر اپتیاں اٹھانے والے وہی اپتیاں اٹھا رہے ہیں جو پہلے بھی اٹھی تھی میرے ساتھ کیرل کے ڈی جی پی رہے اور بی ایس ایف سی آر پی ایف کے ایڈی جی رہے این سی اصتھانہ ہے چھے آلیس کتابوں کے آثر ہیں اپنی بیباک رائے دینے کے لیے جانے جاتے ہیں تو ان سے میری اس مددے پر دلچسپ باتشت ہوئی ہے وہ سناتا ہوں بس بریک کے بعد لوٹتے ہیں میں تین آئیکن دکھیں گے ان میں سے ایک جو سب سے بیچ میں ہے وہ ہے آج تک ریڈیو کا آئیکن تو اسے انگلی سے ذرا سچو دیجئے اور کھل جائے گا ہمارا پٹارہ جس میں کیا ہے نیوز تو ہر جگہ ہے پر ہمارے یہاں نیوز ہے صحیح کانٹیکسٹ کے ساتھ خبر تو آگئی پر خبر سے آگئے کی بات کیا ہے اس کا انیلیسس آپ کو ہمارے یہاں ملے گا اور اس ٹھکانے پر صرف خبریں ہی نہیں ہیں گیان کی باتیں ہیں مزیدار قصے ہیں بد کہی ہے اور اور بھی بہت کچھ جس کا سواد لینے کے لیے اس گلی کے چکر لگاتے رہے ہیں آج تک ریڈیو کہتے ہیں اسے سنتا ہے سارا جہاں سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آج ہم نے ایک خبر دیکھی تھی کہ یوگی سرکار مہیلاؤں سے اپراد کرنے والوں کے پوسٹر لگوائے گی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا پولیس دیوہ میں اتنا وقت ہوا آپ کو آپ نے اتنا کچھ دیکھا ہے سمجھا ہے سرکاروں کے ساتھ کام کیا ہے مانوہ دھکار کی طرف سے بھی اگر دیکھیں اور آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو نیائی پرکریہ ہے ہم یہ وشواس کرتے ہیں کہ اپرادیوں کے ساتھ بھی بدلے جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو تو صدھارنا چاہیے تو جو پوسٹر والا فیصلہ ہے سرکار کا یہ آپ کے اوپینین میں اس طرف کتنا اپیوگی ہوگا کتنا پرباوشالی ہوگا اس وشہ میں میرا یہ کہنا ہے کہ میں نے تجسماندید میڈیا ریپورٹ جو دیکھیں ہیں ابھی اس سمیں بھی میرے سامنے کمپیوٹر پر اٹکل کھلا ہوا ہے اس میں انہوں نے گلٹی شبد استعمال کیا ہے کہ اب اس سے یہ اسپشٹ نہیں ہو رہا ہے کہ کیا وہ کنوکشن کے سجا ہو جانے کے بات کی بات کر رہے ہیں یا کیول پکڑ جانے کی بات کر رہے ہیں مجھ کو ایسا پردیت ہوتا ہے جس طرح سے سرکار کا اچھرن رہا ہے کہ وہ پکڑ جانے کے بات کی بات کر رہے ہیں کیونکہ سجا ہونے میں تو دو سال تین سال بھی لگ سکتا ہے تو وہ تتکالک پرباوشال سے تو نہیں ہو پائے گا اور جو لوگ سجا پا کر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پوشٹر اب لگانے کا کیا اوچتی ہے یہ پوشٹر لگانے کا آئیڈیا میرے ویچار سے سراسر مرخطہ پون ہے اور آپ کو یاد ہوگا ابھی اسی ورش مارچ میں ہی الہاباد ہائی کورٹ نے مطلب پریکٹیکل ہی ڈانٹ دیا تھا سرکار کو کہ یہ کیا مرخطہ پون بات ہو رہی ہے اور کہا تھا کہ یہ پروٹسٹ کے جتنے ابھیکت تھے اس میں بھی کسی کا کنوکشن نہیں ہوا تھا کہ ان کے پوشٹر بلکل ہٹایا جائے کیونکہ وہ رائٹ ٹو پرائیویسی کا اولنگن ہے کورٹ کے ایکزیکٹ شبد تھے تو ایکزیکٹلی اسی سیچویشن پہ ابھی مارچ میں ہی چھا مہینہ پہلے ہی ہائی کورٹ آدیش دے چکا ہے چھا مہینے بعد ہی اسی پرکار کی مرخطہ کا دہرائی جانا جو ہے یہ کیا کہا جائے اس کو بطلب پہلی بات ہی ہے کچھ کانون کا کیان نہیں ہے اور دوسری چیتری بات ہی ہے آپ بھی سمجھ رہے ہیں ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ سستی لوگ پریتہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے کیا ایسی کوئی نظیر بھی ملتی ہے کہ پہلے بھی کہیں کچھ ایسا ہوا ہو کہیں سے تو سوچائی ہوگا ایڈیا آیا ہوگا شاید نہیں سر یہ ہماری سانسکرت ایک پرمپرا ہے کہ لوگوں کے نام وام میں سے ہولی کے افسر پہ بھی لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے کسی کا کسی سے سمجھ دکھا کے دیوالوں پہ لکھ دیا کرتے تھے میں بنا رس کرنے والا ہوں مجھ کو معلوم ہے اس طرح کی حرکتیں ہوتی آئیں ہیں یہ مطلب یہ ایک جو ہمارا کلیکٹیو سب کانشہ سے ہم لوگ کا جو ساموہیک اوچیتن ہے اس میں اس طرح کی مرکتائیں بسی ہوئی ہیں اچت بھومی پاکر اچت افسر پاکے یہ ساری چیزیں جو اوبھر آتی ہیں اور سیدھی سی بات ہے کہ افسروں کو یا تو قانون گیان ہے نہیں یا دوسری بات اگر قانون گیان ہے تو اپنے آکا لوگوں کے بھائے سے اس کو پولتے نہیں ہیں آپ رامچریت مینس پڑے ہوں گے اس میں جب رامان کو سلاح دے رہا ہے تو اس پرسنگ میں تجزید آس جی لکھتے ہیں سچیب بید تین جن جو پری بولی ہیں بھائے آس سچیب کا مطلب انہوں منتری سے سیکرٹری سے نہیں ہے کہ منتری ویتی آماتے سے منتری ویتی اور گرو یہ تین لوگ آپ جو گیتہ پریسوالی رامچریت مانس اٹھائیں گے تو انہوں نے ڈھکر سوہاتی شبد کا پریوک کیا ہے کہ ڈھکر سوہاتی کنے گے ڈھکر comes from the Sanskrit word ڈھکرہ سوامی سے کہ سوامی کو پرسند کرنے کے لیے لوگ جب وہ بات بولنے لگتے ہیں جو سوامی سننا چاہتے ہیں تو دھر مراج تین ہوں ہوں ہی بے گی ہناس کہ ان تینوں کا جو ہے شکر ہی وناش ہو جاتا ہے تو یہ سامویق مرکتہ ہے سر نافسروں قانون پتا ہے سرکار کو نہ بھی پتا ہو دیکھئے جو political executive ہے اس کو نہ بھی پتا ہو تو یہ کشن ماف کر دیں گے ان سے یہ پیکشہ نہیں کی جاتی کسی RBC پورا پڑے ہوں گے افسروں سے تو پیکشہ کی جاتی ہے یہ تو ہے سر اچھا ایک اور ہے جو آپ نے شاہ دھیان دیا ہو اس میں یہ بھی کل راجی سرکار کے پروکتہ نے کہا ہے اور مجھے بڑا عجیب لگا انہوں نے کہا کہ ایسے اپرادھیوں کو مہلا پولیس کریمیوں کے ہاتھوں سے سجا دلوانے کے بھی نردیش دیئے گئے ہیں اسے کیسے ڈیکورڈ کریں گے آپ یہ کیا منویق جان تو مطلب یہ ہمارے سامنے جو اپورٹ کھلا ہے اس میں تو یہ نہیں ہے لیکن اگر ایسا کہا ہے کسی نے تو یہ تو مطلب اب نتہانت مرکتہ کی بات ہے مطلب اللیگل جو ہے سو ہے اللیگلیٹی کے وشہ میں تو کسی کو بھی سندے نہیں ہونا چاہیے یہ اسی طرح کی بات ہو گئی کہ سمبھتیاں ان کے دل میں جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ساپ ان کو سر بازار جو ہے پٹوا دیا جائے اور پٹوایا کہ اس کے جائے مہلا کرمیوں کے ہاتھوں سے اسی طرح یہ ایک دم مطلب گھور سستی لوگ پریتا مطلب ریلوے اسٹیشن کے بکستال پر جس طرح کی کتابیں بیکھتی ہیں ان کی جو لوگ پریتا ہوتی ہیں اسی ٹائپ کی لوگ پریتا پرابت کرنے کے لئے اس پرکار کی مرکتہ کی کلپنا بھی کی جا رہے ہیں سر آپ تو بہت آلوجنات میں کھو رہے ہیں لیکن ایک فیصلہ اور لیا تھا سرکارنے میں اس پر آپ کی تنقیب جاہوں گا انٹی رومیو اسکوائٹ جب لائے گئے تھے اس سمیں تو ہم سرویس میں ہی تھے تو اس سمیں تو مطلب باقاعدہ لوگوں سے سمپرک رہتا تھا اور اس سے کوئی بھی اس کی دھیلے بھر کی اپلتی نہیں تھی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کی یاد میں جو ویلنگ کپل تھے کہ لڑکہ لڑکی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو تنگ کیا جاتا تھا مطلب جنوین شہدے ان کو مطلب اگر وہ سنکھیا میں دس پکڑے گئے تو سو آدمی جو ہیں مطلب جو ویلنگ کپل تھے جو لڑکہ لڑکی گھوم رہے ہیں بھائی بھان گھوم رہے ہیں ان کو تنگ کیا گیا تھا سر کل اس پر آنکڑا بھی آ گیا ابھی میں ایک آنکڑا پڑھ رہا تھا جو اونیش کمار عوستی ہیں گرہ ویباک کی اپر مکھے سچیو انہوں نے بیٹھک کی انٹی رومیو دل جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے جو عدھکاری سمبند تھے ان سے بھی بات کی اور یہ بتایا گیا کہ پردیش بھر میں جو سکول کالج بازار چوراہے مال پارک ان جگہوں پر تیراسی لاکھ سے ادھک ویکتیوں کی گتیدیوں پر نظر رکھی گئی سات ہزار تین سو اکیاون کے خلاف مقدم درج ہوئے اور پینتیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو چیتاونی دے کر چھوڑا گیا میں مانوں سر کی تیراسی لاکھ یا پینتیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ رومیوں تھے حالکہ رومیوں شبد بولنا بھی گلت ہے رومیوں کا تو ٹھیک تھا کیسے لینا آپ کے ہاتھ میں ہے سرکار کو پرزند کرنے کے لیے یا اس طرح کا عادش آیا ہے ان کو پرزند کرنے کے لیے کوئی بھی فیگر جنریٹ کیا جا سکتا ہے اگر مان لیجیے کالپنک طور پر میں ایک ابھیان شروع کروں کہ مطلب پبلک سپیس میں جو لوگ گلیاں دیتے ہیں ان کے خلاف کیس لیا جائے مجھ کو کیا ان روک سکی تو عدالک میں ثابت آپ کریے گا میں سڑک پر نکلتا ہوں مان لیجیے میں پولیس افسر ہوں میں سڑک پر نکلتا ہوں سو میٹر چلنے کی بیچ میں میں بیس آدمی کو پر کیس کر سکتا ہوں کہ آپ ماں بھان کی گالیوں کا اپیوگ اپنے وارتالاپ میں کر رہے تھے تو اس طرح کے جو اگڑے پرستوط کیے جا رہے ہیں ان کا کوئی مہتر نہیں ہے آپ کنوکشن لے لو اس کے بعد کی بات کرو مقدمہ درج کر دینے ماتر سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ اس میں کتنے لوگ کو سزا دلا پاتے ہیں اس کا مہتر ہے انفیکٹ اگر آج آپ پیپر پڑھے ہو تو آج ہی کی ریپورٹ ہے انفیکٹ ٹوٹر پہ میں نے دوپر میں ہی دیکھا ہے بامبے ہائی کورٹ نے مطلب اب تو پرسٹوٹ شد کا پریوں گے نہیں کرنا چاہیے تین سیکس ورسکر کو رہا کرتے ہوئے اس کے بارے میں بڑی سخت ڈاٹ پلائی ہے کہ ان کو اپنا ووکیشن چننے کا ادھکار ہے انپڑھ لوگ اس دیش منوکری کر رہے ہیں ITP Act جو ہے ترشد کرتی ہے تو وہ اپراد ہے اگر کوئی لڑکی ہوتل میں کسی آدمی کے ساتھ پائی جاتی ہے بھلے ہی وہ پیسہ لے کے وہاں پہ گئی ہو وہ اپراد نہیں ہے لیکن پولیس والے across the country لڑکیوں کو اس طرح سے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو پرشان کیا کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ممبئی میں پچھلے کچھ سال کچھ سال پہلے کی بات ہے ممبئی پولیس نے کا بھیان چلایا تھا اور ایک بیچ کے پاس ہوتل میں چھاپا مارا تھا جتنے لڑکے لڑکی کمرے میں ملے تھے سب کو تھانے لے گا اور اس کے بعد کوٹ میں ڈانٹ کھائی تھی کیونکہ اس میں ترک یہی تھا جو آپ بتا رہے ہیں انہوں نے کہا اپنی مرضی سے اندر تھے تو آپ نے کیسے وہ مرضی سے تھی یا مرضی سے نہیں تھے تو لڑکی آروپ لگائے کہ ہم کو جب رستی لے جائے گیا آپ مطلب سر آپ دیکھو نا یہی گلتی جو ہو رہی ہے نارکوٹکس ڈرگس ڈسائکوٹروپک سبچنسے ایکٹ کے تحت بھی ہو رہی ہے نارکوٹکس کا کنزمشن اپراد نہیں ہے اس کا پروکیورمنٹ مینیفیکچر سیل ٹرانسپورٹیشن یہ اپراد ہے اگر مجھ کو میں سڑک پچل رہا ہوں مجھ کو کہیں گازہ مل گیا پڑا ہوا میں نے اٹھا کے پی لیا تو وہ آفینس تھوڑے ہو گیا لیکن اگر میں گھر میں اس کو اسٹور کر کے رکھا ہوں اور بیچنے کی نیت رکھتا ہوں اور جو پریسکرائب کونٹیٹی ہے اس سے زیادہ ہے تب وہ آفینس ہے اب سر اتنی باریکیوں میں تو خیر مجھے لگی نہیں رہا ہے آج کل جو ماہول ہے کہ کوئی جا رہا ہے ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا یہ تو بات ابھی آپ نے جو بلکل شروع میں کہی لیکن اگر نکلا اگر وہ اپرادی ثابت ہوا تو میں آپ کو اپینین چاہ رہا ہوں کہ تب پوسٹر بھر اس کا فوٹو لگانا ٹھیک ہے کیا دیکھئے بات پروپرائیٹی کی ہو جاتی ہے illegal بھلے ہی نہ ہو وہ illegal بھلے ہی نہ ہو لیکن اس کا کوئی اوچتی نہیں ہے یہ تو پھر اس میں پرشن یہ اٹھے گا کہ آپ distinguish کیسے کرو کہ پھر کل کو کہیں کہ جتنے لوگ murder case میں سجا پائے ہیں ان کے فوٹو لگایا جائے جتنے لوگ چوری ڈکیتی میں سجا پائے ہیں ان کے فوٹو لگایا جائے سڑک وہ چلنے کی جگہ نہیں بچے گی فوٹو ہی لگ جائے گی ہر جگہ مطلب یہ کیسے مان لیا جائے کہ 354 کا offense جو ہے molestation کا maximum molestation کا ہی case بنے گا کہ molestation کا اپراد دیش کے IPC میں 511 section جو ہے ان میں باقی سب سے بھاری پڑتا ہے یہ کس نے کہا دیا اس کا کوئی اوچت نہیں دنیا کے کسی دیش میں اس طرح کی بچکانی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں let's grow up behave like mature nation ہم لوگ 137 کروڑ کے وشال دیش ہماری اتنی بھاری اردھ بستہ ہے اتنی بھاری بھوج ہے مطلب we are a respectable country ہم لوگ کو ایک پریپک دیش کی طرح آچران کرنا چاہیے محلے کے رنگوں کی طرح آچران نہیں کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کچھ کرتے دکھنا زیادہ چاہتی ہے کچھ کرنے کے بجائے ایسا کچھ ہے پریسائز لیے سیدھی سی بات ہے ہر آدمی کا مطلب پوری ویوستہ کا جو ایک فوکس ہے وہ اسی پر ہے کہ مطلب وہ ہواہی مل جائے اور یہ جو اس کے لیے دیکھئے سرکار سے زیادہ جمہدار جن افسروں کو یہ کام دیا سوپا جاتا ہے وہ لوگ ہیں یہ جب انٹی رومیو نہیں بھی تھا تب ہم ہجار جلے میں دیکھ چکے ہیں سپی ساب آتے ہیں تو سادھی وردی میں لوگوں کو تینات کر دیا اس طرح گھرکتیں شروع کر دیتے ہیں سب کا ادیش یہ ہوتا ہے لوگ پریتا حاصل کرنا پولیس کے سمجھ دیکھئے ایک لاکھ تو 137 پولیس والے ہمارے پاس ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے اپراد دیش میں ہو رہے ہیں سر سپ دیان دیا جائے کھلی اسی کیوں پولیس کا یہ پوسٹر پریم ہے یہ ایسا کیا ہے یہ ایسی اردگرد شاید ہماری کرچہ گھوم رہی ہے دیکھئے اس کی ویزیبیلٹی زیادہ ہے مطلب دکھائی ہمارے پڑھیں گے کہ ہاں دیکھو ہم کچھ کر رہے ہیں واسطہ میں کچھ کر رہے ہو یا کر رہے دکھانے اگر اپنی جو آکڑے آپ نے دیئے کہ اتنے لاکیس کیے گئے اتنے لوگ پر نظر رکھی گئی اگر نیوز پیپر میں چار لائن میں کسی کونے میں چھاپ دیے جائیں تو اس طرح کی حرکتے کرنے سے پہلے آپ آکیپائی کیسے کر سکتے مطلب ملاب آئی کوٹ نے 9 مارس کو جیجمنٹ دیا اٹھا پڑھ لیں لوگ پھر اس کے اوپر کسی کو جانا پڑے گا پھر سکتے پڑھے کیوں اتنی قوایت کی جا رہی مطلب آئی دیتاؤں شکتیمان مطلب ٹیکنکلی مطلب کنڈکٹ رول کا وائلیشن ہے اب یہ بات ہے جو مطلب پری اپاتر ہوتا ہے اس کے خلاف کروائی نہیں کی جاتی ہے یہ سب کنڈکٹ رول پڑھا نہیں ہے دیکھیں ہوتا یہ 83 پیج کے آل انڈیا سرویس کنڈکٹ رول ہے 83 3 pages of fine print اور آپ ابھی 10 آدمی کو فون کر پوچھ سکتے ہیں جو سرویس میں ابھی ہے کہ اس کو پڑھے ہے لوگوں نے پڑھا نہیں ہے تو لوگ کو پتہ نہیں ہے پیپل ٹیک چانسز لوگ مطلب جانتے ہیں کہ اگر بکس میں پہلے سا ہیں کسی بھی کارن سے تو ان کے خلاف کچھ ہوگا نہیں میرا یہ درد مت ہے کہ political executive سے جیادہ غلطی جو ہے وہ regular executive کی ہوتی ہے کیونکہ regular executive کو قائد قانون کا گیان ہونا نیموں کا گیان ہونا بات دیتا ہے جو کہ وہ نہیں رکھتے political executive کو گیان نہیں ہے تو آپ کو اس لئے نوکری پہ رکھا گیا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ کوئی بھول بھی گیا ہے کہ مطلب اس وشہ پہ سپریم کورڈ نے آج سے پندرہ ورش پورو کیا جیجمنٹ دیا تھا تو آپ کا کرتب ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ judgment دیا گیا تھا اور 6 مہینے پورو کیا ہوا تھا اگر یہ بھول گئے تو یہ بھی یاد دلا دیں بلکل میں اس سے پورا اتفاق رکھتا ہوں کہ پردھانتہ جو ہے سپریمیسی جو ہے وہ پولٹکل ایکزیکوٹیو کی رہنی چاہیے یس کیونکہ ان کے پاس جنتہ کا آدیش پرابت ہے اور جنتہ کو ڈائریکٹ لی اکاؤنٹیبل ہیں اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے ہیں تو پانچ سال بات ان کو نکالا جا سکتا ہے لیکن اس لگے اپیقشا نہیں کی جانی چاہیے کی جنرل فائنینشیل رولز اور آل انڈیا سرویس کنڈکٹ رولز وہ پڑھ کے آئے ہوں گے وہ آپ سے پھیکشا کی جاتی آپ کو مصوری بیٹھا ایک وشہ پر جس سے ہم نے بات شروع کی تھی بلکہ کئی اور وشیوں پر اور اس سے مجھے یہ امی جگی ایک دن اور ایک لمبا پڑک کریں گے کیونکہ کئی کئی مسئلے ہیں جو پولیس سیوہ سے سمبند ہیں ان پر آپ سے بہت شکریہ بلکل بلکل anytime س یہ بات ہو رہی تھی NC اس تھانا سے پورو DGP ہے کیرل کے آپ کو یہ بات چیت کیسی لگی ضرور بتائیں radio at the rate آج تک dot com ہمارا پتا ہے ہم آپ کی mails کا انتظار رہے گا یا پھر آپ twitter facebook youtube پر بھی comment کر کے بتا سکتے ہیں میرا نام ہے نتین ڈھاکر آج کے پوڑ خاص میں اتنا ہی سنتے رہیے آج تک radio